راجندر سنگھ بیدی اردو ادب کے مایاناز کلمکار تھے اور بعد ازاں ہندی فلمی سنت میں بھی خدمات انجام دیں راجندر سنگھ بیدی ریل سے سفر کر رہے تھے دورانے سفر ٹکٹ چیکر نے ان سے ٹکٹ مانگا تو بیدی نے اپنی جی بی ٹٹولی مگر ٹکٹ کا کہیں پتا نہ تھا ٹکٹ چیکر انہیں پہچانتا تھا وہ کہنے لگا رہنے دیجئے بیدی صاحب مجھے آپ پر بھروسہ ہے آپ نے یقیناً ٹکٹ خریدا ہوگا بیدی اسی پریشانی کے عالم میں بولے بھائی بات آپ کے بھروسی کی نہیں مسئلہ تو میرے سفر کا ہے اگر ٹکٹ نہ ملا تو یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ مجھے کہاں اترنا ہے لاہور میں راجندر سنگھ بیدی کے گھر کے آگے ایک بھینس بھندی رہتی تھی جس پر ان کے دوستوں کو اعتراض تھا ایک دن ایک دوست نے سختی سے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا بھائی ہندووں کا محبوب جانور گائے ہے اور مسلمانوں کا محبوب جانور اونٹ ہے کیا ہم سکھوں کو اپنا محبوب جانور بھینس کو پالنے کا حق نہیں ہے راجندر سنگھ بیدی ٹرین سے بمبئی جا رہے تھے ایک اسٹیشن پر ککڑیاں بیچی جا رہی تھیں بیچنے والا دلکش انداز سے آواز دے رہا تھا ککڑیاں لے لو لیلا کی انگلیاں لے لو وغیرہ اس سے متاثر ہو کر بیدی صاحب نے ایک ککڑی خریدی اور تراش تراش کر ساتھ والے شخص کو پیش کی انہوں نے وہ کھا لی اس طرح وہ ٹکڑے پیش کرتے رہے اور وہ صاحب کھاتے رہے جب آخری کاش ان صاحب کو پیش کی گئی تو انہوں نے ازراح تکلف کہا نہیں اب آپ کھائیے بیدی صاحب جو غصے سے بنے بیٹھے تھے فوراں بولے حضرت یہ کوئی انسانوں کی کھانے کی چیز ہے اسے بھی آپ ہی کھائیے دہلی کے ایک مشاعرے میں جب بشیر بدر کا نام پکارا گیا تو راجندر سنگھ بیدی نے ساتھ بیٹھے مشتبہ حسین سے کہا یار ہم نے دربدر ملک بدر شہر بدر تو سنا تھا یہ بشیر بدر کیا ہوا راجندر سنگھ بیدی اور ان کے دوست ڈاکٹر کشیپ جو قدمے بیدی سے کافی لمبے تھے سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے کشیپ تو پسینے سے تربتر تھے نے جب بیدی سے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو فوراں بیدی بولے آپ سورش زیادہ قریب ہیں بھائی سعادت حسن منٹو نے راجندر سنگھ بیدی کو خط لکھا بیدی تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم لکھنے سے پہلے بھی سوچتے ہو لکھتے وقت بھی سوچتے ہو اور لکھنے کے بعد بھی سوچتے ہو اس پر بیدی نے جواب میں منٹو کو لکھا منٹو تمہاری مشکل یہ ہے تم نہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہو نہ لکھتے وقت سوچتے ہو ان لکھنے کے بعد سوچتے ہو راجندر سنگھ بیدی نے اپنی فلم فاگن میں وحیدہ رحمان کو ماں کا رول دیا تھا فلم ریلیز ہونے پر آپ نے مجھ پر ایسا ٹھپا لگا دیا ہے کہ اب میں آئندہ کسی فلم میں ہیرویں نہیں بنائی جاؤں گی اس پر بیدی صاحب نے جواب دیا میں نے تمہیں صرف فلم میں ماں بنایا ہے حقیقی زندگی میں ہرکز ایسی غلطی نہیں کی ایسی مزید خوش کلامیوں کے لیے پسند کریں تفسرہ کریں اور چینل کی تائید کریں شکریہ موسیقی